ریسکیو ون فائف اسلامباد کا قیام دو ہزار میں عمل میں آیا جس کا مقصد شہریوں کو امرجنسی کی صورت میں ان کو فوری مدد فرام کرنا تھا لیکن بدقسمتی سے اسلامباد کے شہریوں اور بالخصوص نوجوان لڑکے لڑکیوں نے اسے اپنی تفریقہ ذریعہ بنا لیا نوجوان لڑکے لڑکیاں رات اور دن کے اوقات میں غیر اخلاقی اور بوگس کال کر کے پولیس کو بلا وجہ تنگ کرتے ہیں اور جوٹھی اطلاع دے کر پولیس کی دوڑیں لگواتے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق ریسکیو ون فائف کو روان سال کے دوران شہریوں کی طرف سے سات لاکھ چالیس ہزار آٹھ سو اکیس بوگس کال موصول ہوئی پولیس نے شہریوں کی ان بوگس کال سے تنگ آ کر اس کے سردے باب کے لیے کمپیٹرائز ٹیلی فونک سسٹم شروع کیا ہے جس کے تحت کال کرنے والے کو پہلے وارننگ دی جائے گی اگر کال غیر اخلاقی ہوئی تو مطلقہ شخص کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور بوگس کال کرنے والے کی ریکارڈنگ کی جائے گی اور اس کی سم بلاگ کر دی جائے گی ون فائف کو اپگریڈیشن کا جو یہ سسٹم اپگریڈ ہوا ہے اس میں اب جو ہاکس کال ہیں وہ ٹریس ہو سکیں گی وہ ٹیلی فون ٹریس ہو سکے گا اس کو ہم بلاگ کر سکیں گے اور اس کو ہم ٹریک کر سکیں گے اس سسٹم کے لگانے سے ایٹ میلز کی جو آپ کی نائنٹی پسنٹ انرجی جو بیسٹ ہو جاتی تھی ایسی کال کے اوپر جو کہ بوگس ہوتی تھی تو وہ اب ان ٹارگیٹ گروپ کی طرف جو کہ واقعی ڈیزرونگ ہوگا اور جس کو ریلیف چاہیے ہوگا ہماری انرجی اس کی طرف ہوگی شہریوں کا کہنا ہے کہ ریسکیو ون فائف امرجنسی کی صورت میں عوام کی مدد کے لیے بنایا گیا تھا لوگوں کو چاہیے کہ وہ ون فائف کا غلط استعمال نہ کریں اور صرف امرجنسی کی صورت میں ون فائف پر کال کریں جو لوگ جوٹھی ٹیلی فون کر کے یا جوٹھی اطلاع کر کے ان کا ورگ ضائع کرتے ہیں میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایس فورس کا صحیح استعمال کریں تاکہ لوگوں کو فائدہ پائیں سکیں شہریوں کو پولیس کے ساتھ برپور تعاون کرتے ہوئے صرف ضرور کے وقت ہی رابطہ کرنا چاہیے تاکہ عوام اور پولیس کا اعتماد ایک دوسرے پر بال رہے